ظلم و ستم کے مارے ہوئے کا دیکھئے صرف میں ایک شخصیت کے حوالے سے ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں اچھا لگے وہ شخصیت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی خصوصاً حاجی قاری وسیم حمد صاحب دامت برکاتہوں کے حوالے سے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اسازہ نے مجھے نوازہ ہے جی رشاد کہ دین ہے تو دنیا ہے سنیے گا یہ میزاج خیرہ بات کا سنیے گا کہ دینے گئے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے آپ نے اچھا سنا تو کچھ اچھے شیر اسمیں کے آپ تر پہنچاؤں گا ملاحظہ فرما لیں کہ دینے گئے تو دنیا ہے دینے گئے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دینے گئے تو دنیا ہے دینے گئے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے ورنہ پانی پانی ہے رب کی ذات باقی ہے ورنہ پانی 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 پ جناب ماشٹر جو حاجی افتقار صاحب کے صاحبزادے جناب ماشٹر مصطفی صاحب نے پانچ ہزار سو روپیہ ماشاءاللہ پانچ ہزار سو روپیہ انہوں نے مسجد کو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز تمنعوں کو پورا فرمائے یہ شیر حاضر کرتا ہوں لحظہ فرمائے کہ دینے گئے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے ماشاءاللہ حافظ نسار احمد صاحب کے صاحبزادے نے یہ اندر رکھا ہوا ہے اور باہر سے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ چاندی کا اس میں شاید زیور ہے اس کو سبھال کر کے رکھئے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے ورنہ پانی پانی ہے دینے گئے تو دنیا ہے ورنہ پانی اب سنیے گا کہ چودہ سو پرس پہلے کیا تاریخ ہے بھائی خط عمر نے لیکا تھا تاریخ دیکھئے گا چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لیکا تھا چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لیکا تھا خط عمر نے لیکا تھا اب بھی اب بھی اب بھی قائم و دائم میل میں روانی ہے اب بھی تاریخ ہے بھائی زیدہ باز ایک تاریخی شہر بھائی بھائی روانی سبحان اللہ اب بھی قائم کیا جذبہ ہے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم دیکھئے کیا جذبہ ہے اب یہی چھوٹے بچے تھے کبھی صحابہ اکرام کی بھی عمر تین سال، چار سال، پانچ سال، سات سال، آٹھ سال، دس سال کی ہوا کرتی تھی ان کا کیا جذبہ رہا ہوگا ایک شیر حاضر کرتا ہوں پہنچئے گا اس تاریخ تک ایک بار ذرا طلب کے کہہ دیئے سبحان اللہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا کیا مصر ہے بھائی کیا تاریخ ہے بھائی سمجھے آپ لو یہ بجھنی نہیں ہے اس پہ تو پورے مجمع کو برلی سبحان اللہ کہنا چاہیے یہ بڑا عجیب سا مصرہ تھا اب پھر پیش کرتا ہوں پہنچئے گا اس واقعے تک ذرا طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ چھوٹے 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 بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا 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 چھوٹے 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 بچوں نے چھوٹے 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 بو جہل کو مارا تھا بو جہل کو مارا تھا بو جہل کو مارا تھا مصطفہ کی بیٹی ہو بو جہل کو مارا تھا یہ سناٹا گھڑی ہے انگریز نے سناٹا گھڑی ہے نا بابو یہ سناٹا کی گھڑی ہے اور یہ سناٹا کی چاندی ہے ماشاءاللہ دون خوبصورت کمپنی کا بڑی خوبصورت گھڑی ہے ماشاءاللہ پتہ نہیں یہ کب گھڑی آئے گا لائرہ گھڑی آنے والی نیرامی ہوگی ہوگی میں اس کو لوں گا انشاءاللہ کہ کیوں نہ ملکہ جرنتیں مصطفہ کی بیٹی ہو کیوں نہ ملکہ جرنتیں مصطفہ کی بیٹی ہو مصطفہ کی بیٹی ہو فاطمہ فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی نشانی مصطفہ کی بیٹی مصطفہ کی بیٹی انشاءاللہ کل کا پرگرام عیدگاہ کا پرگرام ہے پچھے مہرلہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوئیے گا اس پرگرام کو بھی آپ کامیابی سے ہم کنار کیجئے گا اب ایک شیر پیش کرتا ہوں مسجد ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کا یہ خوبصورت سا پرگرام اور ایک خوبصورت سا شیر بطور خاص ملاحظہ فرمالے جیر شاتین بھائی توجہ چاہوں گا ملاحظہ فرمالے کہ آخری نشانی ہے کہ کہتے تھے مہاجر سے بار بار انساری کہتے تھے مہاجر سے بار بار انساری کہتے تھے مہاجر سے بار بار انساری بار بار انساری کیا آپ کی ہماری تو دوسری پرانے بار انساری کیا کہنا بار انساری بار انساری بار انساری بار انساری بہت بار انساری کہتے تھے مہاجر سے بار انساری کہتے تھے مہاجر سے بار انساری بار انساری ہی تو آخری شیر آخری شیر سنات پاک کا ماشاء اللہ تھکڑھ لیں گے ابھی پڑھ کے آئیں جہاں باپ کمزور پڑھتا ہے تو بیٹے کا سہارا لیتا ہے ابھی لوں گا میشہ اللہ سہارا یہ شیر خصوصی طور پہ توجہ چاہوں گا ہننان بھائی آپ کے مزاج کے طرز تک بہت ہی خوبصورت آپ نے پورے کلم میں لگا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی فقر الزمان صاحب کی طرف سے پانچ ہزار روپیا اور حاجی فقر الزمان صاحب کی اہلیہ ان کی بھی طرف سے پانچ ہزار روپیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز ان کے تمام جائز مقصد کو پورا فرمائے اور انیس احمد صاحب تہاں گئے میں ان کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں گی پانچ ہزار ادھر سے بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ آئے گا آخری شہر پر پیش کرتا ہوں لہذا فرمالے کہ کوئی دودھ میں پانی سنیے گا کہ کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا کہ کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا اپ ملا نہیں سکتا کیوں نام ہے نام ہے عمر جیس کا اس کی حکم ملا نہیں سکتا ہے ملانی ہے ملانی ہے ملانی ہے ملانی ہے ملانی ہے جزا کرنا جزا کرنا ملانا حسن جزا جزا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑوں کا آنا یہ بڑوں کا آنا یہ بہت بڑی سند ہے خدا پاک کی قسم پورا ہندوستان مجھے نوازتہ ہے آپ مجھوٹ کے ذریعے دیکھتے ہوں کہ لوگوں سے سنتے بھی ہوں گے مگر جب میرے اپنے گاؤں کے ذمہ دار جب بڑوں نے مہر محبت لگا دی ہے تو میں علیہ لعلان پورے ہندوستان نے پوری دنیا میں یہ شیر پڑھ سکتا ہوں آپ نے مہر لگا کر کہ یہ ثابت کیا ہے کہ دل خیر آبادی تم اپنے پل پر نہیں یہ ہماری دعا کی بدولت تمہیں اللہ تعالی نے عزت دی ہے اللہ تعالی اس عزت کو مرتے دم تک مجھے پھر میں شیر پڑھتا ہوں ایک بار ذرا ہاتھ رکھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ دیکھئے میں شکیل بھائی سے پہلے ہی ملاقات کیا تھا ان سے وعدہ بھی کیا تھا جناب حاجی جلیل احمد صاحب بھائی سوار کے تو تین تین لڑکوں سے گزارش کروں گا خصوصا میرے جو بڑے خاص ہیں جناب شکیل احمد صاحب نصار احمد صاحب اور کیانا میں جمشیر بابو اور مورانا خرشی صاحب انہی کے خاندان کے میں تمام شہروں کو دیکھ کے ہوئے ایک شہر پڑھتا ہوں بطور خاص خلاحظہ فرمالے جیر شاہر کہ دودھ کوئی دودھ میں پانی اب میلا نہیں سکتا اب میلا نہیں سکتا کوئی دودھ میں پانی کوئی دودھ میں پانی اب میلا نہیں سکتا اب میلا نہیں سکتا نام ہے عمر جس کا اس کی حکم رامی ہے نام ہے عمر جس کا اس کی حکم رامی ہے شاید یہ منصار صاحب کے بچے شاید حافظ ہیں حافظ محمد شاہد صاحب کی طرف سے پانس اربیہ ہیں اور ایک چاندی کی انگوٹھی اس میں لکھ بھی لگا ہے پاتھر باب ماشاء اللہ کہ اس کی حکم رامی ہے آگے نام ہے عمر جس کا اس کی حکم رامی ہے ماشاء اللہ جناب حاجی عبدالجلیل صاحب کے لڑکے نصار احمد صاحب کی طرف سے پانچ ہزار روپیاں مسجد کو عطا کیا ماشاء اللہ جناب نصار احمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھیں میں نے یہ دو شعر کا وعدہ کیا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ یہ شعر جہاں میں سنانے جا رہا ہوں کیوں نے پورا ہی سنا دوں ایک شعر اور رہ گیا ساگر صاحب شاید آپ کو یہ اچھا لگ جائے بڑا باریک شعر ہے ملحظہ فرمائے برشاہ ملحظہ فرمائے اس کے ہگم مرانے ہیں کہ صرف شہر طیبہ کی کہ صرف شہر طیبہ کی خاک میں شفا پائی صرف شہر طیبہ کی خاک میں شفا پائی صرف شہر طیبہ کی خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی ورنہ ورنہ ساری دنیا تھی خاک میں نے چھانی کیا خاک میں کیا خاک میں جناب ابو طلح نام جاننے لگا جب پچ پچ سو کی نوٹ جو لے کہا تا ہے نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ شمس الدین صاحب صاحبزادے نے بارہ سو روپیا دیا ہے اللہ تعالی ان کے دینے قبول فرمائے خاک میں مکمل نات اب ہوگی شاعری کے حساب سے ورنہ پوری دنیا مل کر کے مکمل نات کہیں نہیں سکتی شاعری کے حساب سے ملاحظہ فرمالے کہ خام خواہ دنیا سے لوگ دل لگا بیٹھے اللہ اللہ خام خواہ دنیا سے لوگ دل لگا بیٹھے لوگ دل لگا بیٹھے خام خواہ دنیا سے لوگ دل لگا بیٹھے لوگ دل لگا بیٹھے مصطفیٰ مصطفیٰ کے نوکر کی دنیا نوکرانی بھائی نوکرانی کس طرح سے پیرویا گیا بھائی زندہ باز ہیں بہت اندہ بڑے صحیحے سے پیرویا گیا بھائی کہ خام خواہے دنیا سے لوگ دل لگا گئے تھے خام خواہے دنیا سے لوگ دل لگا بیٹھے لوگ دل لگا بیٹھے ورنہ ساری دنیا کے مصطفیٰ کے نوکر کی دنیا نوکرانی ہے دنیا نوکرانی ہے برنہ ساری دنیا کی خاک میں چھانے ہاں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ احسن الجزا یہ رات کا وہ حصہ ہے جس میں پڑھنے سے عزت آفر میں اضافہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے جناب حاجی عبدالعہد صاحب سائق خیر آبادی یہ بھی استاذ شاعر میں سے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے لڑکے احتشام الحق مرہوم بہت کم عمر میں انتقال کر گئے ان کے گھر والوں نے تین ہزار روپیہ مرہومین کے نام سے دیا ہے اللہ تعالیٰ دونوں مرہومین کی بال بال مغفرت فرمائے جزاک اللہ جزاک اللہ جناب حاجی عبدالحز سہم مرہوم کی طرف سے پانچ ہزار روپیہ مسجد کو عطا کیا اللہ تعالیٰ مرہوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت لکا فرمائے ایک کلام پڑھنے کا بڑا جی مچل رہا ہے کاش کہ اس کلام کو میں سوچا تھا کہ کل پڑھ دوں گا مگر آج کی پبلک دیکھ کر کے جی تو چاہ رہا ہے کہ اس کا ایک مطلع ایک شر پڑھ ہی دوں اگر اجازت ہو تو اچھے ڈر بھی لگ رہا ہے ڈرہ سا بھی ہو